السلام علیکم دوستو دوستو یہ بک ہے کلاس ٹینڈ بیہار بورڈ اور اس کا نام ہے درکشاہ جو کہ دسویں کلاس ہائی سکول میٹرکولیشن بھی بولتے ہیں اسکول کو اس میں چلتی ہے تو یہ ہے مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا کاری کرم یا خط لکھنے کا کام ٹھیک ہے مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال تبادلہ خیال یعنی کہ اپنے خیال کا ایک دوسرے سے ادان پردان یعنی ایک دوسرے سے بتانا ایک دوسرے کی سننا اور اپنی سنانا اپنے خیالات کے بارے میں ٹھیک ہے تبادلہ خیال کا ایک معصر یعنی کہ معصر بولتے ہیں جس کا اثر ہو معصر اور روایتی ذریعہ ہے روایتی یعنی تریڈیشنل جو ایک زمانے سے چلا رہا ہے اور ابھی بھی چلا رہا ہے اسے بولتے ہیں روایتی دور حاضر میں یعنی پریزن ٹائم میں یہ ایک مقام پر اس لیے بھی مستحقم ہوا ہے یعنی مضبوط ہوا ہے کہ اسے ادارہ جاتی طور پر اعتبار بخشا گیا ہے ادارہ جاتی یعنی کہ انسٹویشنل جو ہے لیول سے ٹھیک ہے غالبا یعنی تقریبا تقریبا شیر شاہ سوری یہ ایک بادشاہ کا نام ہے دوستوں شیر شاہ سوری کے دور میں اس کی ابتدائی طور پر منظم کیا گیا اس کو شروعاتی طور پر منظم کیا گیا اس کو منیش کیا گیا اس کو ایک طرح سے رائش کیا گیا لایا گیا اہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا یعنی مغل کے ٹائم میں فارسی میں خط وغیرہ لکھا جاتا تھا پچھلے تمام بادشاہ امرہ 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 یا امرہ ایک نٹ دوستوں یہ پیش ہے دوستوں بادشاہ یا امرہ اور امرہ بولتے ہیں یعنی دولت مند یعنی پلورل ہے امیر کا امرہ اور روسہ یعنی وہی رئیس روسہ کے خطوط جو بھی محفوظ ہیں وہ سب کے سب فارسی میں ہیں شاورہ کے تمام نصری کام فارسی میں ہی ملتے ہیں نصری یعنی جو پوٹری نہ ہو شائری نہ ہو غالب نے اپنے احباب کو یا اپنے دوستوں کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً نو سو مکتوب لکھے ہیں دوستوں یعنی یہ درج ہیں ریکارڈ میں ہیں نو سو مکتوب ان کے خطوط کے دو مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے یعنی یہ وہ زندہ تھے مرزا غالب تب ہی ان کے یہ خط یہ خطوط شائع ہو گئے پبلیش ہو گئے چھپ گئے چھپ کے باہر آگئے مارکٹ میں اس کے بعد سرسید، حیلی، شبلی، ابوالکلامہزاد، سید سلیمان ندوی، علام اقبال، مہدی، افادی، عبد الماجد، دریابادی، پریمچند، فیض، احمد، فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے تو دوستوں اس طرح سے خطوط وغیرہ اس وقت لکھے جاتے تھے مکاتیب یا خطوط بلکل ذاتی نویت کے ہوتے ہیں یعنی پرسنل لیول کے ہوتے ہیں پرسنل قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک یعنی جس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے یا جس کے طرف وہ رجوع کر کے بات کر رہا ہے مخاطب ہے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جس سے وہ لکھتا ہے اسے بولتا ہے مخاطب ایسے مخاطب یہ بہتا ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں یعنی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مکتوب نگار اپنے احوال و قوائف کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے دوستوں اپنے جاننے والوں کو رشداروں کو ساتھ ساتھ اپنی روایات اپنی معاشرتی اور اصری حساسیات حصیات اصری حصیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے یعنی اس میں لکھ دیتا ہے جو بعد میں ایک دستاویس کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ ہے کہانی جنان چیک ہے نا دوستوں مکتوب نگاری میں ان کا نام ہم نے پڑھا اصداللہ خان غالب یعنی مرزا غالب تو اس طرح ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا اس کے بعد جو بھی انہوں نے کام کی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی یا غالب نے جو خط لکھے جیسے سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام لکھا یا جو بھی نام لکھی جو بھی اس میں آئے ہیں اس پہ ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے ہے نا تب تک آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے پہلے والی سبھی ویڈیوز کو دیکھئے دوستوں سبھی ویڈیوز کو دیکھئے اور ساتھی ساتھ آپ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹائم ہوگی ہماری آپ سے ملاقات تک تک خوش رہیں آباد رہیں خدا حافظ اور یہ چھوٹا سا میسج ذرے سن لیجئے دوستوں امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان سبھی تک مہچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے چلے پھر ملتے ہیں آپ سے ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں بابائی ٹیک کیئر